محترم سمعین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ صلاة و السلام علیکم یا رسول اللہ وعلالیکم و اصحابیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیکم سائل نے سوال کیا ہے کہ حضرت سترہ کیا ہوتا ہے اگر ہم نے نمازی کے سامنے سترہ کھڑا کرنے کے وقت بچھا کے رکھ دیا تو کیا نماز ہوگی کے نہیں ہوگی دیکھئے حضرت سترہ اس کا معنی ہے نمازی کے سامنے کوئی ایسی چیز رکھ دینا کہ سامنے سے کوئی انسان گزرے تو اس کی نماز نہ کٹے مثال کے طور پر اسٹول کرسی وغیرہ یا کوئی اور ایسی چیز جو ایک ہاتھ لمبی ہو وہ نمازی کے داہنی آگ کے سامنے بلکل کھڑی کر دینا یہ سترہ کہلاتا ہے پھر اس کے بعد اس کے یہ فائدہ کہ اس کے آگے سے کوئی گزرے گا تو اس کی نماز نہیں کٹے گی اور گزرنے وادے کو کوئی گناہ نہیں ہوگا ہاں اسے بچھا کر رکھ دیا ایسی لٹا دیا اب نماز کے لیے وہ سترہ کافی نہیں ہے اس کا ایک ہاتھ کی جو چیز ہے چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو کھڑا ہونے نمازی کے سامنے شرط ہے رہی ہے بات کہ اگر لٹا کر رکھ دیا تو نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی اس کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے نماز تو بلکل جائز و درست ہی ہے لیکن یہ اس لیے رکھا جاتا ہے تاگے آگے سے جو انسان گزر رہا ہے وہ گناہگار نہ ہو وہ گناہ سے بچ جائے تو اس بات کا خاص خیال لکھیں کہ سترہ جو رکھیں وہ اتنا اوچھا ہو کہ ایک ہاتھ سے زیادہ ہو اور نمازی کے سامنے دائیں سیڈ میں سے رکھا جائے اللہ تعالی صدوہ اک اللہ تعالی ہمیں سحی دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم رحمت اللہ واللہ تعالی عالمی صدوہ